اطاعت حرام ہے اطاعت صرف اللہ کی فرما برداری میں ہے نَا فَوَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشِّرِكَ بِشَيْعَ دیکھو بھئی کھڑے ہو کے پینا بھی سننا تو اسی وکیل بڑے تنقید دیوں دیکھ فتوہ نہ ٹھوک دیو ہے چونکہ یہاں بیٹھ کے پینے کی مجال کوئی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے پانی پیا حضرت علی امام الہدہ بھئی نارے نہ لگا اوہ میرے بھائی نارے نہ لگا یوں پانی پیا کھڑے ہو کے پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یوں پانی پیتے ہوئے اچھا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پانی پیو تو اس میں جوڑ کیا ہے اس میں جوڑ یہ ہے جہاں بیٹھنے میں آسانی ہو کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے جہاں بیٹھنے میں مشکل ہو میرا نبی سہولت کے لیے آیا ہے مشکت کے لیے نہیں آیا سکھ دینے آیا ہے تکلیف پہنچانے نہیں آیا جرید اللہ بکم اليسر وَلَا جرید بکم العُسر میرا رب کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں تنگی نہیں چاہتا تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا کہ ایک تو ہمیں دین کا پتا نہیں دوسرا یہ کہ ہمیں احکام کا وزن کا نہیں پتا کہ یہ مستحب چیز ہے اور اس کا تعلق صحت سے ہے شریعت سے نہیں میرے نبی نے کہا تین سانس میں پیو کھڑے ہو کے نہ پیو یہ حلال حرام کی بات نہیں یہ طبی لحاظ سے میرے نبی فرما رہے ہیں ایک سانس میں پیو لو کوئی مسئلہ نہیں کھڑے ہو کے پیو کوئی مسئلہ نہیں کوئی گناہ نہیں بیٹھ کے پیو تو آپ کوئی عجر ملے گا اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بیٹھنا تکلف ہے تو میرے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پیا اور بیٹھ کر بھی پیا اپنی امت کی سہولت کے لیے اپنی امت کی آسانی کے لیے لیکن آپ نے تین دن ترابی پڑھائی مجمع بھر گیا چوتھے دن آئی نہیں اب دیکھتے رہے سہری تک صحابہ بیٹھے رہے اب نہیں آئے وہ سارے صحابہ سہری پر چلے گئے جو فجر کے نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھتا رہا تھا تم بڑے شوق سے آئے ہو لیکن مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں ترابی فرض نہ ہو جائے لہٰذا میں اندر ہی بیٹھا رہا اپنی امت پر شفقت محبت اور رحمت چونکہ میں دین کا پتہ نہیں ہے تو پھر مزاج بھی ماشاءاللہ توڑا وڈائی تنقیدی ہوں دا کوئی فتوہ نہ لگ چاہتا میری ساری گالی قدم اللہ ایک اڑا مولوی کھلو کے پانی پیندہ تو اس لئے میں نے آپ کے لئے پر واضح کر دیا تاکہ آپ مجھے معاف فرمائیں یہ بھی سنت ہے موسیقی